اور انہوں نے ان ایشیوز پر بات کی جو عوامی ایشیوز ہیں قومی ایشیوز ہیں انہوں نے جب آغاز کیا تو انہوں نے یہ بات کی پہلے کہ جی لائف سٹریم کے اوپر انہوں نے بات کی کہ لائف سٹریم جب میں آتا ہوں تو نہیں دکھاتے ہو ورنہ دکھائی جاتی ہے اس پہ انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ اف یو جو ہے محضرت عدالت کے سامنے رکھا اور نیب ایمیڈمنٹس کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے تو فائدہ ہوگا اگر میں یہ ایمیڈمنٹس ہونے دوں لیکن کون کا نقصان ہے غریب آدمی کا نقصان ہے اور انہوں نے ایک بات اور بھی کی کہ دیکھنا یہ ہوگا کہ کون ادارے کو چلا رہا ہے سربراہ کون ہے اور اس کا کیا کردار ہے اپنے دور کی بھی انہوں نے بات کی ریکارڈ ریکاوری جو ہوئی جب سے نیب بنا تفصیلے کے دو ہزار اٹھارہ تک کی ریکاوری ایک طرف اور ان تین سالوں کے جو ریکارڈ ریکاوری ہوئی وہ بھی انہوں نے کوٹ کے سامنے پرفارمنس رکھی یعنی کی اکاؤنٹی بلیٹی پہ اور اس کے علاوہ باقی حوالوں سے بھی بات کی کہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ سمجھ دیں کہ سپریم کوڈ پاکستان کو جو نیب کا چیف ہے وہ پوائنٹ کرنا چاہیے اور باقی عمران خان صاحب نے پارلیمنٹری ڈیموکریسی جو کہ یہاں پہ جو ہے انگلینڈ کی ہے اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ تین چیزیں ہیں موریلٹی ہے مورل اتھارٹی رول اف لاک اور اکاؤنٹی بلیٹی تو کسی بھی دنیا میں جو سب سے بڑا جو نقصان منی لانڈرنگ کی اوپر زیادہ فوکس تھا کہ جو ہماری طرح کے ملک ہوتے ہیں دنیا میں وہاں پہ سب سے بڑا جو نقصان چیز کرتی ہے کرپشن اور اس کی اوپر منی لانڈرنگ یعنی کہ جو پیسہ ان لیگل چینلز کے ذریعے پیرون ملک بیجا جاتا ہے اور وہاں پہ اربوں روپے کی پراپٹیز بنائی جاتی ہیں سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو وہ یہ منی لانڈرنگ ہے اس حوالے سے انہوں نے موزز عدالت کے سامنے بات کی اور باقی تفسیرات آپ کو ریپورٹرز نے بھی دی ہوں گی جو کمرہ عدالت میں موجود تھے لیکن الیکشن کے حوالے سے خاص بات کی کیونکہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں مثال کے طور پر ایک جد صاحب نے پوچھا کہ آپ نے کیوں آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بیٹھے تھے آپ کی جب نو کانفیڈنس آیا اس کے بعد آپ نے کیوں اس طیفے دے دیئے تو آپ بیٹھتے اور آپ ان کے یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی تھی آپ ان کے خلاف ووٹ کرتے یا اپوزیشن کر رہے ان پارلیمنٹ تو اس پہ عمران خان صاحب نے آپ موقف دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سائیفر کا بھی فیصلہ تو آ گیا ہے اور وہ جو بھی ہوا جس طریقے سے ہٹایا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اگر پارلیمنٹ میں بیٹھتا تو میں انہیں لیجیٹی میٹ کر دیتا جو کہ ایک غلط طریقے سے جنہوں نے آ کے جو پوری چیز کی ہے وہ جو اب آپ کے سامنے آ چکی ہے انہوں نے کیا عدالت سے کہ سپریم کورڈ پاکستان پر پوری قوم کی نظریں ہیں اور جو کچھ پاکستان میں ظلم اور بریت اور ایک فاشزم ہو رہی ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تمام نظریں سپریم کورڈ پاکستان پر ہیں اور اس حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دو پٹیشنز بھی داخل کی ہوئی ہیں ایک الیکشن کے حوالے سے اور دوسرا جو یومن رائٹس وائلیشن ہے اس حوالے سے وہ سپریم کورڈ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد سنی جائیں گے عمران خان خود پیش ہو کر اسی طرح اپنا جو ہے وہ اس پہ بھی موقف جو ہے وہ بیان وہ بیان کریں گے یہاں پہ بات بھی بات چیت کی اور پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے اور انہوں نے وہاں پر دو پارلیمنٹریلز وجود تھے انہوں نے بلایا فاروق ایچناک نائک صاحب کو اور مجھے تو انہوں نے یہ بات کی لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرولی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں ان سے بات ہونی چاہیے ٹرولی الیکٹڈ کا مطلب جو قوم فورٹی فائیف کی پارلے میں جس کو عوام نے قوم نے جس کو ووٹ دیا ہے اصل وہ ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں عوام کے نمائندے وہ ہوتے ہیں کیونکہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ عوام نے ان کو متخب کیا ہے اور یہ آ جائیں یا ان کو کیا اور یہ آ جائیں ایسا نہیں ہوتا تو ٹرولی دیموکریسی اسی طرح سے تو کام کرتی ہے تو یہ ٹھیک بات ہے لیکن جو ٹرولی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے ساتھ میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال بھی دیتا ہوں کیونکہ وہاں کو بات کرنے کا موقع اس طرح سے نہیں ملا لیکن فیٹیو کی لیجسلیشن آپ کو سب کو یاد ہوگی وہ انٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن تھی انٹی منی لانڈرنگ لیجسلیشن تھی عمران خان وزیراعظم تھے انہوں نے ان کو دعوت دی اپوزیشن پارٹیز کو کہ وہ آئیں پارلیمنٹ میں اور آ کے اس قانون سازی میں اپنا حصہ ڈالیں انہوں نے بجائے بجائے اس کے کہ وہ بیٹھ کے باتشیت کرتے یا بیٹھ کے وہ کوئی چیز کرتے انہوں نے الٹا کیا کیا کہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کو فیٹیو میں ووٹ نہیں کریں گے منی لانڈرنگ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے انٹی منی لانڈرنگ لوگ کے حوالے سے بلکہ ہم کیا کریں گے ہم یہی جو این آر او جو نیاب اپینڈمنٹ جو یہ لے کے آنا چاہ رہے تھے جو آتے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ میں اپنے آپ کو جو دلیف دیا اس کی اوپر بارگین کرنا چاہ رہے تھے وہ یعنی بجائے اس کے کہ ایک عوامی مفاد کی لیجسلیشن کی اوپر آکے اس کی اوپر اپنا نکتہ نہ کر دیں یہ بارگین کرنے لگ گئے تو عمران خان صاحب اور پھر کوویڈ میں عمران خان صاحب نے ان کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں انہوں نے وہاں پر بیری بیٹھیں یہ بلکہ کوویڈ میں کام پہ ٹانگی جلسے کرنے شروع ہو گئی یہاں کام پہ ٹانگ رہی ہیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں تھا لیکن ہم نے کوئی پرچا کسی کے خلاف عمران خان کی گورنمنٹ نے کوئی پرچا نہیں تھا دھی چوک میں آگے انہوں نے جلسے کیے ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں چار بار یہ آئے اسلام آباد عمران خان نے ایک پرچا کسی کے خلاف نہیں کٹوایا اور کچھ بھی نہیں کیا تو بات چیف کے لیے بات جو ہے وہ فارم فورٹی فائی جو ٹھولی الیکٹر ریپرسیٹرٹر ہم سے جی جب وٹ آف نو کونفیڈنس آئی اور یہی سپریم کوٹا پاکستان میں عدالت لگی رات کو لیٹ نائٹ عدالت لگی تو عمران خان نے کچھ بھی نہیں آگے سے دائری اٹھائی اور گھر جلے گئے عمران خان کو عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں لیکن جسٹس سجادری شاہ کی عدالت پہ کیا ہوا تھا کس طرح سے حملہ آور ہوئے تھے تو یہ تاریخ آپ کو بتاتی ہے سارے ایویٹس عمران خان ہمیشہ عدالتوں کا بھی اور رول آف لاؤ کے ساتھ اور قانون کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں جی آج میں آپ فقائدہ طور سے دیتے ہیں یہ بھی آفر کی کہ آپ آئیں اور بالی پیس جنرل بیٹی راتان سے کہ اپنی پارٹی کو لیٹ کریں اپوزیشن لیڈر ہیں تو کیا اس میں مچوریڈی نظر آرہی ہے جو کہ فارم پوٹی سیمون پہ 45 پہ تو انہوں نے روک دیا تھا کس طرح کیس جا ہے آرڑی کوٹ پہ ہیں جی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں موزز عدالت کے جیسے بانج ہوئے ہیں انہوں نے کہا ایک دو تین مواقع پہ یہ کہا کہ آپ دو پارٹی کی فریر ہیں اور بڑے لیڈر ہیں اور آپ لیڈ کریں اور عمران خان صاحب نے بھی اپنا جو ایک موقف ہے وہ عدالت کے سامنے رکھا ہے لیکن عمران خان صاحب اس وقت کس چیز کے ساتھ کڑے ہیں رول آف لاؤ کے ساتھ کڑے ہیں عمران خان پروٹیکشن چاہتے ہیں عمران خان چاہتے ہیں بوٹر کی جو اس کی جو حقوق ہے وہ پروٹیکٹ ہو یعنی کہ جدر ووٹ ڈالا ہے ادھر جائے یعنی کہ یہ سارا فری این فیر الیکشن بنیاد ہے جو دیموکریسی کی صرف الیکشن میں اگر ڈیموکریسی ہوتی تو آپ زمبابے میں بھی ڈیموکریسی ہوتی صرف الیکشن میں نہیں ہے فری این فری الیکشن میں جمہوریت ہے جہاں بلکل عمران خان صاحب نے بتایا کہ اپنا نفتہ نظر سامنے رکھا اور وہ آپ دیکھ لیں کہ پانچ دن میں تین کیسز انہیں گاگیوں اور سزائیں دلوا دیں اور کیا ہوا مطلب انہوں نے بیسیکلی کیس طرح سے انہیں سیاسی انتقام کا نکانہ بنایا گیا ہے اور وہ اپنی جنگ قانونی جنگ لڑے ہیں عمران خان وہ اپنے ملک میں موجود ہے کوئی اور ہوتا ابھی جیل میں وہ کپ کک نکل گیا تھا ووڈنگ پاس لیکن نکل گیا تھا وہ بارگین کر کے نکل گیا تھا ماضی میں آپ کے سامنے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے سر میں درد ہوتا نکل جاتے ہیں عمران خان اپنی دوم کے ساتھ جٹ کے یہیں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ عمران خان ساتھ سرخ رو ہوں گے کیونکہ ان پہ اللہ پر بڑا ایمان ہے ان کا پکہ ایمان ہے یہ بتاہیے کہ آپ لوگ نے موقع پر بہنے تک کہتے ہیں جیل میں تنہا ہے جیل میں تنہا ہے جیل ہیں اور انہوں نے تمام طرح سے بہت تشیاب رہی ہیں لیکن آج جو آپ ممند ریپورٹ جمعت رہی ہے اس میں جو برٹا پھگر تھا اور اس ابھی تو ریپورٹ دیکھی نہیں ہم نے اور آج جو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چیف جستس صاحب سے سوچین پورٹ سے کہا ہے کہ آپ بھیجے کوئی اور جا کر وہ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے ہے اور کیا نہیں ہوتا چل جائے گا ودالب نے کہا ہے کہ وہ کریں گے شکریہ ضلقوں طور پھر přنکام صاحب پھر آق بیو